اندی نیمہ فاللہ دی موسٹ بینیفیشنٹ اینڈ دی موسٹ مرسیفل ویلکم بیک ویلکم بیک ٹو سیک لرن سکسیڈ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت و آفیت سے ہوں گے تو ایک بہت عرصے کے بعد ملے ہیں اور کیوں نہ اس عرصے میں آپ کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو ہو جائے تو یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے جو تعلیم کا خواب ادھورہ چھوڑ کر بیٹھیں یا پھر اپنے تعلیم کے سپنے سجائے بیٹھے ہیں اور ان کو بروے کار نہیں لا رہا ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے تو لہذا یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھئے گا کیونکہ چند ایک منٹس ہیں اور ان میں اگر آپ کو فیدہ ہو جائے تو ایسی کیا بات ہے کہ آپ یہ ویڈیو سکپ کر دیں تو لہذا یہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا تو پنجابی یونیورسٹی لاہور اور جی سی او فیصلہ باد نے بی اے بی ایسی ایم اے ایم ایسی پرائیویٹ یعنی کہ جو اینول سسٹم ہے ان کے اندر ریجسٹیشن کا آگاز کر دی ہے یعنی آپ بی اے میں اور پھر ایم اے ایم ایسی میں بی ایسی میں آپ اپنی ریجسٹیشن کروا سکتے ہیں ان دونوں یونیورسٹیز میں اور کچھ خبریں ہیں کہ سرگودہ یونیورسٹی بھی انقریب جو ریجسٹیشن ہے اوپن کر رہی ہے تو میں نے سوچا کہ اس پہ آپ کے لیے ایک کمبائن ویڈیو بنا دوں یعنی کہ یہ ڈگریز آپ کے لیے کیوں ضروری ہیں اور اس ڈگریز کو آپ نے کیسے پروسیڈ کرنا ہے اور پھر یہ کن کن طلبہ کے لیے زیادہ معامل ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بی اے بی ایسی کی ایم اے ایم ایسی کی کہ یہ ضروری کیوں ہیں تو یہ ضروری اس لیے ہیں کہ جب بھی آپ جوب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی ڈگریز دیکھی جاتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کبھی کہ ایک سکست کا یا میٹرک کلاس کے بندے کو ایک ایم اے ایم ایسی کراس کے بندے سے اوپر کی جوب مل جائے خاص کر جب آپ گورنمنٹ کی جوبز کی بات کرتی ہیں تو وہاں پہ آپ کو یعنی آئی بے انٹیلیجنس بیورو ہے یا پھر پولیس سرویس ایون اس میں بھی آپ کی جتنی زیادہ ایجوکیشن ہوتی ہے آپ کو اتنی زیادہ فیور مل جاتی ہے یہ ایک ایکسپشنل کیس ہوتا ہے کہ ایک کی ذرا تعلیم کم ہوتی ہے لیکن وہ ایک اچھا پر فارم کر جاتا ہے اس کی کچھ اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن بہت سے ایسی جاب مارکیر میں بہت سے ایسی ویکنسیز ہوتی ہیں جہاں پہ اگر آپ کی کم ایجوکیشن ہے تو آپ کو وہاں پہ ایم ایپلیکیشن کی بھی اجازت نہیں ہوتی تو اس لیے میں لازمی یہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ لازمی بی اے بی ایسی کی یہ ڈگریز جو ہیں ارن کریں اور پھر یہ ان کے لیے بھی زیادہ فیدہ مند ہیں جو سٹوڈنٹس گھر بیٹھے ہیں بہت زیادہ فیسیں بھی افورڈ نہیں کر سکتے دوسری طرح ان کے کچھ فیملی کے کچھ فینینشیل یا پھر باقی ایشیوز اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے جو ویلیج یا اپنے شہر ہے وہ چھوڑ کے کہیں احلہ تعلیم کے لیے نہیں جا سکتے تو یہ ان کے لیے ایک گولڈن اپورچونٹی ہو سکتی ہے ان دی سنس کی اس میں ایک تو آپ کے جو فینینشیل جو پریشر ہے وہ نہیں پڑنے والا کیونکہ بہت ہی مناسب سے معقول سی فیس ہے جو آپ ریجسٹیشن میں کروائیں گے اور اتنے ہی کچھ ہوگی جو آپ ایڈمیشن کے وقت دیں گے تو اس کم فیس میں آپ اگزیمز بھی دے پائیں گے تو آپ کو ڈگری یہ ملنے والی ہے دوسری یہ ان فی میل کے لیے بھی ریکمینڈڈ ہے اس فی میل کے لیے بھی جن کے یا تو گر بہت دور دراز علاقوں میں ہیں یا پھر اگر دور دراز میں نہیں ہے وہ سیٹیزن ایریاز میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایڈوکیشن کمبلی نہیں کر سکتے کیونکہ دیفینیٹلی فینینشل پریشر بھی ہوتا ہے اب کالجز میں دیکھیں یونیورسٹیز میں دیکھیں ہائر ایڈوکیشن کے لیے آپ کو لاکھوں روپے جو ہیں وہ بلکہ مٹھیاں بار بار کے پیسے دینے پڑتے ہیں تو اگر آپ کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ تعلیم سے دور نہیں رہ سکتے یعنی کہ آپ کے اندر اگر کھائش ہے آپ کے اندر جستیو ہے تو آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس لیے یہ ان کے لیے بھی لازمی ہے بلکہ recommended ہے کہ وہ یہ جو بی اے بی ایسی یا ایم ایم ایسی کی ڈگریز ہیں وہ حاصل کر لیں لہذا اگر آپ بی اے بی ایسی کی یہ ڈگریز کر لیں اس کے بعد آپ اگر یونیورسٹی میں پڑھنے کا بھی دل ہے تو آپ بی ایس فیفت میں یعنی جو لیٹرل انٹری ہوتی ہے اس میں بھی ایمیشن سکیور کر پاتے ہیں اس لیے اسے اے ڈی پی کا نام بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ ایم ایم ایسی پرائیویٹ بھی کر لیتے ہیں تو پھر آگے آپ کو ایم فل کرنے کے بھی کافی زیادہ چنسز ہوتے ہیں کہ آپ کو ایمیشن مل جائے اور باقی یہ دونوں کو ویل نون یونیورسٹیز ہیں کوئی لنڈے کی یا وہ ادھر ادھر کی یونیورسٹیز نہیں ہیں کہ جہاں پہ آپ کو تھگا جائے گا یا پھر آپ کی ڈگری کی کوئی ورث نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی تعلیم کے معاملے میں کم از کم رکنا نہیں ہے پوری کی پوری لائف جو ہے آپ نے خود کو چینج کرنے میں خود پر انویسٹ کرنے میں وہ ایجوکیشن کی صورت میں ہو یا پھر وہ آپ کی گرومنگ کی صورت میں ہو کسی بھی حالت میں جو آپ کے اندر چینج ہے آپ یہ بی اے کے اندر آپ ریجسٹریشن کروائیں بی ایسی کے اندر ریجسٹریشن کروائیں ایم ایم ایسی کے اندر ریجسٹریشن کروائیں پھر اس کے بعد ایمیشنز بیجیں اپنی یہ ڈگریز زرن کریں اور باقی آپ نے اپنا ہلا دینا ہے باقی وسیلہ بنانے والے خدا کی ذات ہے وہ آگے آپ کو بیسٹ ریوارڈ دے گی انشاءاللہ باقی اگر بات کی جائے ان یونیورسٹیز میں فیز کی تو اگر جی سی یو کے بات کی جائے تو اس کی ٹو تاؤزنڈ فی ہے اور سکس دیسمبر جو لاس لیٹ ہے اسی طرح پی یو کی جو ہے سنگل فی کی میں بات کر رہا ہوں وہ فورٹی فائی ونڈریڈ ہے اور ڈبل فی پھر نائن تاؤزنڈ ہوگی تو اس کی لاس لیٹ ففٹین تھ آف دیسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ہے تو آپ لازمی ان میں ریجسٹر کروائیے گا اگر آپ کو کسی بھی انفرمیشن کی ضرورت ہے تو لحظہ آپ نے سٹرگل کرنی ہے آپ نے ہمت نہیں آرنی باقی اللہ کی ذات ہے اللہ بہتر آپ کو جو ہے اس کا اورپورٹ دے گا ریوارڈ دے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے پیاروں کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اشہ روان کو اجازت دیجئے گا خدا آپ کا احمی و ناصر ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ